بیٹی ہیں تو عالمہ بنائیں حافظہ بنائیں اور اچھی تربیت کریں اپنی اولاد کی ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسے موکل کا عمل ہے جو دانہ سلمانی حاصل کر سکتا ہے ان موکلوں سے دانہ سلمانی کیا ہے اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے آگے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی ایک نیاب عمل جس میں آپ کی وہ خود ساری مدد کی جاتی ہے اتنا نیاب موکل ہے کہ کوئی بھی آپ کو شخص نقصان نہیں پنچھا سکتا جب تک یہ موکل آپ کے پاس ہوں گی یہ عمل ہر مطلب کے جیسا کہ آپ نے کوئی خوشی سے اپنے موکلوں کو آپ کو حاضر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانچ موکل ہوں دو موکل ہوں ایک ہوں چار ہوں تو یہ بہت سے موکلوں سے یہ ایک موکل ہی دانہ سلمانی بہت نیاب ہے ٹھیک ہے غیبی امداد کے لئے تو بے حمد مفید بہت ہی موشر عمل ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غیبی امداد کی جائیں آپ کی مدد کی جائیں تو اس کے لئے بہت ہی عالی ہے آپ کو چاہیے کہ جو یہ عظائمت سکرین پر چل رہی ہے جس کے عداد آپ کو میں بتا دیتی ہوں ایک ہزار ترانوے ہیں اسی طرح سے یہ عظائمت آپ نے چالیس روز تک آپ نے پرحید جلالی جمالی کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے جب چالیسوں دن آئے گا تو اس دن آپ نے خالی حجرے میں خوب جہاں پر آپ عمل کر رہے تھے یا جس کمرے میں آپ عمل کر رہے تھے وہاں پر بہت سارا لبان آپ نے سلگانا ہے لبان کی دونی دینی ہے اگر بطییں آپ نے سلگانی ہیں جو میں نے آپ پر بگر بطی بکایا ہے بنانی وہ بھی لازمان آپ سلگا لیجئے گا تو اس سے یہ فیادہ ہوگا کہ جو وہ موقع ہیں تو خود جلدی آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ کی تابدائی کریں گے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا میں ہر عمل کو کوشش کرتی ہوں تفصیلوں نہ آپ کو سمجھاؤں بتاؤں تاکہ آپ کو ولدی کی کوئی گنجائش پاکی نہ رہے آپ نے چالیس دین کا یہ جو عمل ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گا نوچندی جمعیرات کو آپ کو مشہور کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کامیاب آپ کو کریں گے ٹھیک ہے پر ہیر جلالی جمالی کے ساتھ عداب حضرات کا خاص خیال رکھیں گا جب بھی کسی یہ موقع کو حاضر کیا جائے تو اس کے عداب ہیں وہ میری پیچھے ویڈیو میں سینڈ کر دیئے ہیں اس کا زادہ بہت ضروری ہے آپ کو اس کا خیال رکھنا ٹھیک ہے عداب حضرات کا آپ خیال رکھیں گے اور جس تعداد سے آپ کو بتایا ہے اس تعداد سے آپ ایک لفظ بھی زیادہ نہیں پڑے گے کیونکہ آپ اس کی ذکانت ادا کر رہے ہیں یا آپ اس عمل کو جو ہیں موقع کو قابل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نے ایک لفظ زیادہ پڑھا نہیں تو وہ جو آپ کو عداب بتائیں ہیں وہ خراب ہو جائیں گے پھر امر آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا ایک ہزار تیرانویں اس کے عداب ہیں اسی کے مطابق آپ نے یہ جو عزائمت سکرین پر چل رہی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس سے اتنا لفظ زیادہ ہوگا اور نہ ہی کم ہوگا عجب یا سفرائیل بیخق کے یا سمد یا قیون یا رب ٹھیک ہے آگے پر آیات کچھی ہیں تو یا ربو بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اور سے اوٹر بہت اچھے طریقے سے لفظ زیادہ پیش کی غلطی دیکھ کر آپ نے تو یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے لبان آپ نے جس دن آخری دن ہوگا اور جس دن بہت سارا لبان آپ خرید لیجئے گا یا پہلے سے پسوان کی رکھ لیجئے گا کوئلے دیکھا لیجئے گا اس کے پر تھوڑا تھڑا لبان ڈالیں گے تو خوشموں پر کرا رہے گی تو اور اس عظائمت کو جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے حسبے معمول آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے پٹے پٹے اگر دورانے عمل میں اگر موقع جو ہے صفوائی ان کا نام ہے تو آپ کو بولائیں یا آپ سے بات کریں تو یا پھر آپ سے سلام کریں یا کہیں کہ ہم آ گئے ہیں لیکن آپ اپنا عمل ختم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس موقع صفوائی جو دانہ سلمانی کا محافظ ہے یا جو دانہ سلمانی کو اپنے قابل میں رکھتا ہے افرازت کرتا ہے یا محفوظ کیے ہوئے ہیں اس عظائمت کا تابع ہو کر اچھی طرح سے ظاہر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ حضرت سلمان کے دور کے ایک موقع ہے ٹھیک ہے انہوں نے مطلب کہ حضرت سلمان کی تابع داری کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو صفوائی ہیں ان کی آپ نے بہت رسپیکٹ کہنے آپ یا عزت آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے جب بھی یہ ظاہر ہوں گے آپ کو خود سلام کریں گے آپ کو چاہیے کہ سوائے سلام کے جواب دینے سے اور کوئی آپ ان سے کلام نہیں کریں گے کیونکہ موقع جو فرشتے ہوتے ہیں نور کے حالے ہوتے ہیں اسلام ان کے دلوں میں ہوتا ہے اللہ پاک کا کلام ان کے دلوں میں ہوتا ہے اس بات کی تو کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ تو ابن عزباللہ موقعات جو ہیں فرشتے جو ہیں وہ جو اللہ پاک کا نام نہیں رہتی تو ابن عزباللہ ٹھیک ہے اس لئے جب سلام کیا جائے جب آپ پر وہ سلامتی بیجیں گے تو آپ نے بھی ان پر سلامتی لازم بیجنی ہے لیکن امہ کے دوران آپ ان سے کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دیں گے جب تک آپ ایک ہزار مرتبہ جو ایک ہزار مرتبہ اور ترانوے لفظ ٹھیک ہے ایک ہزار ترانوے بار آپ کو جو عزامت بتائی ہے وہ پوری تدار نہ کر لیں یہاں تک کہ وہ خود کلام کرنا شروع کر دیں وہ پوچھیں گا جو بات آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ کا کیا مقصد ہے مجھے کیوں طلب کیا اسی سوال کے جواب میں عزامت کی تداد آپ نے جو ختم کر لینی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یعنی آپ نے یہ کہہ لینا ہے کہ میرا مقصد صرف اور صرف آپ سے دوستی کرنا ہے یا تسخیر کرنا ہے مجھ سے کلمہ محمدی کی قسم کے ساتھ یہ اہدو پہ ما کرو ٹھیک ہے آپ نے موقع سے بات کرنی ہے گھوش سے سننے آپ نے موقع سے اور کچھ نہیں کہنا جو میں بتاؤں گی آپ نے وہی کہنا ہے ٹھیک ہے آخری دن جب آئے گا ایک ہزار ترانوے بار عزامت کی جب تداد پوری کر لیں گے تو تب بس سلام کا جواب دیجئے گا اور کوئی کلام نوم سے کیجئے گا اگر وہ بات کرنا بھی چاہیں تو نہیں کیجئے گا جب تک عزامت پوری نہ کر لیں ورنہ آپ اس کے حق دار خود ہوں گے ٹھیک ہے یہاں تک کہ وہ خود کلام جب تک نہ کرے جب تک آپ عزامت مکمل کر لیں جب تک وہ خود کلام نہ کرے آپ چھپ کر کے باتھے رہیں گے وہ بھی باتھے رہیں گے ٹھیک ہے جب عزامت آپ پڑھ لیں گے وہ خود ہی بولیں گے پھر آپ سے جب پوچھے گا کہ تیرا کیا مقصد ہے تو آپ صرف پر صرف ایک بات کہنا کہ مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے یا میرے آپ کو تسخیر کرنا ہے ٹھیک ہے اس سوال کی جواب میں جب آپ کو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو لیکن پھر ان کو ایک قسم دیجئے گا کہ آپ کو قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ پھر کہے گا مجھے قسم ہے کلمہ محمدی کی کہ آپ کے ساتھ یہ جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھاؤں گا جب آپ نے پھر کہنا ہے کہ جب میں تم کو طلب کروں گا تو آپ نے فوراں حاضر ہونا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ بھی وہ اہد آپ کا مان لیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان سے آنے کا طریقہ لازمان پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ طریقہ بتا دے تو ٹھیک ہے اگر موکل رکھ سپ آپ کر دیں اور آپ کو طریقہ یاد نہ رہے کہ کیا طریقہ تھا یا کس طریقہ سے بلایا تھا تو آپ نے فوراں وہ عزائم تین سو نبے مار آپ جب ویرد کریں گے یا بڑھیں گے تو وہ فوراں حاضر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے عمل کو قائم رکھنے کے لیے سے ہیں آپ کے قابل میں رہیں اور کبھی بھی آپ سے دور نہ جائیں ٹھیک ہے یہ ایک بہت ہی نیاب عمل تھا اور بہت ہی کامیاب عمل ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو لازمین کیجئے گا اور آگے جو میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی اسی دانہ سلمانی کا ہے وہ آپ بھی لازمین سن لیجئے گا ٹھیک ہے وہ خواتین کے لیے ہے وہ خواتین بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا میرے چینل پر جتنی بھی ماشاءاللہ ویڈیو ہیں تمام آپ کے فائدے کی ہیں بہت ہی نیاب منی ویڈیو پویسٹ کی ہیں اور امیاد کی دنیا میں بہت زیادہ کوئی بھی نہیں آپ پر اسے عمل بتائے گا جیسے جو سے شخکاری عمل میں آپ کو بتا رہی ہیں آپ بس قدر بھیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا جب آپ کسی موقع کی حاضری یا آپ کے ساتھ کوئی موقع کا تعلق قائم ہو جائے تو صرف و صرف جو ہم آپ کو ایمیل دیں گے اس پر صرف بتائیے گا ورنہ اور کسی پر لائف کا نفس آپ پس شکریہ ادا کر دیجئے گا یا کچھ اچھے لفظوں میں کہہ دیجئے گا اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے لیکن لائف موقع کے بارے میں کبھی نہ دائیے گا کبھی پڑا رہا آپ سے دور نہ چلے جائیں ٹھیک ہے اس چیز کو بہت خیال رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا کسی کو بھی خوشی لئے بھی آپ نے موقع کے بارے میں کبھی نہیں بتانا نہیں تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا یہ کی قسم میں شاملتا ہے اسی وقت جب یہ راز فاش ہو جاتا ہے راز کا پتہ لگ جاتا فوراں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اجازت دیجئے اپنا بہت صدا خیال رکھئے گا آنے والی ویڈیو بہت ہی باکمال ہے یہ خواتین کے لئے ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ امین شہیطان الرجیم بسم اللہ خیر و اقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام بریشانیے ختم کر دیں عملیات کی دنیا میں اتنا بلند و بالا کر دیں کہ آپ ہر مسلمان بہن بھائی کی مدد کریں ان کے تکلیفوں کو سمجھیں اگر کسی پر جادو ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ ان کی مدد کریں خاص کر اگر کسی نے جادو دھونا ویرہ کیا ہے یا کالا علم کیا ہے تو آپ رہن مہربانی بغیر حدیعہ کے ان لوگوں کی مدد کیجئے گا اور میری اس بات کی لاج رکھئے گا کہ میں نے آپ کو عمل پیش کیا اور آپ اس عمل میں الحمدللہ اللہ کی حکم سے جیت گئے اور اپنے عمل کامیاب کیا لیکن اس کے بعد آپ نے جو غریبوں کی مدد کرنی ہے وعدہ کیجئے گا اس سے حدیعہ نہیں لیں گے اسی کے ساتھ جیسا کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں عامل لوگ بہت ظالم